ایک اور کشمیری ڈاکٹر نے اپنی زندگی ختم کر دی جنوبی کشمیر کے اندناک زلے کے ایک ڈاکٹر نے ہفتے کے روز دلی میں خودکشی کی خاندانی ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی کہ ڈاکٹر رفات راشد جنہوں نے بنگلہ دیش میں ایم بی بی ایس مکمل کی تھی اور دلی کے گوتم نگر علاقے میں ایم سی آئی کی کوچنگ کر رہے تھے مبینہ طور پر ہوسٹل کی امارت سے چھلانگ لگا دی جس کے بعد ان کی موت کی تصدیق کی گئی خاندانی ذرائع کے مطابق ہمیں وہاں سے کال موصول ہوئی کہ اس نے دلی کے ہوسٹل سے چھلانگ لگا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا ہے متوفی کی میت آبائی گاؤں لائی جا رہی ہے اور آخری اطلاعات ملنے تک مرہوم کے والد کا حال ہی میں دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال ہوا تھا جس کے بعد بیٹا بھی چل بسا وہ بینک میں ایک ملازم کے طور پر کام کر رہے تھے یعنی والد کے بعد بچہ بھی اس دنیا میں نہ رہا جمہور کشمیر سٹوڈنٹس ایسوسیشن جی کے ایسی کے مطابق جمہور کشمیر سے باہر طلبہ نے کئی مرتبہ اپنی زندگیاں ختم کی ہیں اور اسی طرح کا یہ واقعہ بھی پیش آیا ہے تاہم اس کی تصدیق سرکاری سطح پر یعنی موت کی وجوہات کیا ہیں اس کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے کل میں لاکر آپ دیکھیں گے تو جمہور کشمیر کے طلبہ جمہور کشمیر سے باہر تعلیم کی گرسے جاتے ہیں لیکن اپنی جان ختم کر دیتے ہیں اس کی تصدیق جمہور کشمیر سٹوڈنٹس ایسوسیشن نے بھی آداد و شمار کے ذریعے کی اور بتایا کہ دوہزار سولہاں سے لے کر اب تک جمہور کشمیر سے باہر کالج ہوں اور یونیورسٹیوں میں عالی تعلیم حاصل کرنے والے کم از کم سولہاں کشمیری طلبہ نے علمناک طور پر خودکشی کی وجہ سے اپنی جانیں گوا دی جمہور کشمیر سٹوڈنٹس ایسوسیشن کے مطابق دوہزار سولہاں سے اب تک یونین ٹیٹری کی یہ سارے طلبہ مختلف وجوہات جو سامنے آئی ہیں جس کے سبب اپنی جان گوا بیٹھے دماغی صحت جس میں کئی لوگ مبتلا تھے خاص طور پر ڈپریشن ان میں سے زیادہ تر معاملات میں ایک انصر ہونے کا شبہ ہے تازہ ترین واقعہ جنوبی کشمیر کے پلوامہ زلے کا ہے جہاں ایک 23 سالہ طالب علم شامل تھا وہ دیش پگت یونیورسٹی پنجاب میں اپنے ہوسٹل کے کمرے میں مردہ پائے گیا اور ابتدائی تحقیقات میں شدید ڈپریشن کے ممکنہ وجہ بتائی گئی یونیورسٹی انتظامے کے مطابق زاہد شدید ڈپریشن کا شکار ہونے کی وجہ سے اپنے ساتھی طلبہ سے دوری بنا رہا تھا پولیس نے کیس کو خودکشی کے طور پر سیل کر دیا یا بتایا کہ کیس یہیں تک تھا اور اس کے اہلی خانہ نے بھی تحقیقات کا مطالبہ نہیں کیا جس کا مطلب ہے کہ چیزیں ختم ہو گئی کل میں لاکر آپ دیکھیں گے عمر آہد جو بڑگام زلے کے بھیروائے علاقے کا تھا دوہزار اکیس میں ریڈیالوجی کا طالب علم تھا اپنی جان اسی طریقے سے پنجاب کے آر آئی ایمٹی یونیورسٹی میں گوا دی تھی یا مردہ پایا گیا تھا اوورال جمہ کشمیر کے مختلف حصوں میں ڈاکٹرز یا ڈاکٹری کے کورسز ایم بی بی ایس یا عالی تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ نے کیسے اپنی جان گوائی ہے اس کی تصدیق کئی مرتبہ کی گئی ہے اور یہ بتاتا ہے کہ صورتحال بہتر نہیں ہے جمہ کشمیر سٹوڈنٹس ایسوسیشن کے ناشنل کنوینئر ناصر خیہامی کے مطابق خودکشی کے واقعات کی کل تعداد مختلف ہو سکتی ہے لیکن اگر ہم وقتن فوقتن جاری کیے جانے والے ریکارڈز کا بغور جائزہ لیں تو انہیں یقین ہے کہ سولہ سے زیادہ کیسز ہیں ذاتی طور پر ان کے مطابق انہوں نے ان مقدمات کی پیروی کی اور پولیس اور سیول انتظامے کی آلہ افسران سے ان معاملات پر بات چیت کی یہ واضح ہو گیا ہے کہ ان طلبہ نے ذہنی صحت کے مسائل کی وجہ سے خودکشی کی ہے خوہامی جو کہ کشمیر آبزرور کو بتا رہے تھے لیکن دوسری طرف ایک اور ڈاکٹر نے اپنی جان گوا دی تھی کل ملا کر جو بچے کرنا چاہتے ہیں ان کو وہ کرنے دیجئے زبردستی کریں گے تو یہی صورتحل ہوگی ایک بات دوسرا اپنے بچوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں اگر وہ کسی بھی طریقے سے سماجی طور آپ سے یا اپنوں سے دوری بنا رہا ہے تو کیسے اس کے نزدیک جایا جائے یا لائے جائے اس کے ذہن کو پڑھا اور سمجھا جائے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے آج کشمیری ڈاکٹر کی جان گئی ہے دوہزر سولہ سے سولہ کے قریب بچوں نے اپنی زندگیاں جمع کشمیر سے باہر ختم کی یہ سلسلہ تھم نہیں رہا